اعوذ باللہ من الشہدوان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شح لی صدری ویسر لی امری وحلو اللہ دم اللسانی یفقہ قولی ان اللہ وملائکتہ یسولون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغامات کے حوالے سے ہماری ایک نشست اس سے پہلے ہو چکی کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات نبوت کا واقعہ یعنی نبوت ملنے کا واقعہ اس کے بعد فیرعون سے مقابلہ اور فیرعون کا انجام یہ تمام واقعات پہلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آج ہم فیرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد اس سے کے آگے کے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے پہلے کے واقعات میں آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح خود باطل کے ہی گہوارے میں پرورش پائی اور اللہ کا یہ کیا عجیب موجزہ تھا کہ فیرعون نے اپنے ہی قاتل کو پرورش دی کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے ان کو مصر چھوڑنا پڑا اور مدین کی رہ اپنائی جہاں پر ایک دوسرے نبی حضرت شویب علیہ السلام سے ان کا واسطہ پڑا ان کے پاس انہوں نے تقریباً دس سال گزارے بطور رہنما بہت بطور استاد انہوں نے آپ کی نگداشت کی گرومنگ کی پرورش کی رہنمائی کی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک گڑریے سے ایک بھیڑ بکریاں چرانے والے سے یک دم نبی بن جاتے ہیں اور وہ مصر بھی نہیں پہنچ پاتے کہ مدین سے مصر کے درمیان راستے میں کوہدور پہ اللہ ان کو طلب کرتا ہے اور نبوت جیسا عظیم فریضہ ان کے حوالے کرتا ہے یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو صحیح استاد میسر آ جائے اور خود انسان شاگردگی کا حق ادا کر دے تو وہ رات و رات کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کہاں گڑریے اور کہاں نبی موسیٰ گر شعیب جیسا رہنما آئے میسر شبانہ سے کلیمی دو قدم ہیں اقبال فرماتے ہیں کہ اگر اچھا استاد مل جائے تو کامیابی اور بہت بڑی کامیابی فقط دو قدم پر ہوتی ہے اس کے بعد مقدماتی طور پہ ایک نکتہ آپ کے ذہن میں لانا ضروری ہے تاکہ آپ آئندہ آنے والے واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے کشمکش کے طور پر رنما ہوں گے ان کے سامنے آئیں گے کہ دیکھئے ایک نبی جب بھی نبوت کا کام انجام دیتا ہے اور الہی تعلیمات کو عام کرتا ہے تو اس کو دو قسم کے محاذوں سے گزرنا پڑتا ہے پہلا محاذ خارجی محاذ جس میں کفار و مشرقین اور علیل اعلان خدا کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اس کے بعد داخلی محاذ کہ جس میں خود اسلام کے بیز میں حمایتیوں کے روپ میں بحروپییں موجود ہوتے ہیں منافقین موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی نبی کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بے آئین ہی اس طرح کی دو محاذوں کا سامنا کرنا پڑا پہلا محاذ خارجی محاذ فیرون بطور کافر بطور مشرق بلکہ خود خدای دعویدار اور اس کے تمام ماننے والے پیروکار مصر کے مقامی باشندے جن کو قبطی کہا جاتا تھا وہ موجود تھے ان سے موسیٰ علیہ السلام کی نبردازمائی ہوئی اس میں انہیں فتوحات حضل کی اس کے بعد یعنی دریائی نیل میں فیرون کی غرقان ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ایک نیا دور شروع ہوا آزمائش کا پہلا دور خارجی کشمکش فیرونیوں سے کشمکش کا دور تھا اب جو دور شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ بنی اسرائیل سے کشمکش خود اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں آزمائش سے اور گزرنے کا دور اور یہی اور صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں تقریبا تمام انبیاء کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حیات تیبہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کو بھی دو قسم کے محاظوں کو سامنا کرنا پڑا مشرقین مکہ یا کفار مکہ اور اس کے بعد منافقین مدینہ ہاں یہ ایک فرق موجود ہے رسول کی اور موسیٰ کی رسالت میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں محاظوں پہ خود ہی مورچہ سبھالا اور اس کی شاد وجہ یہ تھی کہ حارون علیہ السلام کا خود موسیٰ نبی کی حیات میں انتقال ہو گیا تھا حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تین سال بعد تین سال پہلے پیدا ہوئے اور تین سال پہلے انتقال کر گئے یعنی بڑے بھائی تھے ان کے تین سال بڑے لیکن رسول اللہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مجھرگی نے مکہ کفار مکہ سے رسول اللہ نے عمر بھر لڑائی کی اور آپ کے انتقال کے بعد منافقین نے سر اٹھانا شروع کیا صحیح معینوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تلوار لے کر اسلام کے مدد مقابل آئے تو خارجی محاظ پر رسول اللہ نے مورچہ سبھالا اور داخلی محاظ پر مولا علیہ السلام مورچہ سبھالا اور اس بات کی تصدیق رسول کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ علی میں نے تنزیل قرآن کے لیے جنب کی ہے تم تعبیل قرآن کے لیے جنب کرو گے اور دیکھئے انبیاء کے قصے سنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک پاس ٹائم ایک تفریق کے لیے کوئی بات کوئی کہانی سنا دی جائے تفریق کے لیے جو کہانیاں سنا جاتی ہیں وہ بچوں کو سنائی جاتی ہیں جاتی ہیں جو کہانیاں بڑوں کو سنائی جائیں اور دن میں سنائی جائیں وہ سلانے کے لیے نہیں ہوتی جگانے کے لیے ہوتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ قد کانا فی قصصہم عبرت اللہ اولیل الباب بے شک اس کتاب میں بہت سارے قصے ہیں تمہارے لیے لیکن ان لوگوں کے لیے عبرت اللہ اولیل الباب ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے پیغامات جو واقعی عقل والے ہیں اور پیغامات حاصل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پابند بنایا جائے تلکہ امتن قد غلط لہا مکہ سبت بلکم مکہ سبت وہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی اب تم ہو ان کی کمائی ان کے لیے تمہاری کمائی تمہارے لیے تو ہم امت محمدی کے بیرگار ہیں لیکن آپ دیکھئے گا کہ پچھلے انبیاء کی صیرت میں ان کی تاریخ میں کتنی ہی عبرت پوشیدہ ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا یعنی انبیاء کے واقعات ہمارے لیے عبرت انگیز سبق عاموز پیغامات سے بھرے میں نہ ہوتے تو اللہ تعالی یوں ستائیس انبیاء کا تذکرہ اپنے قرآن میں نہیں کرتا جس میں خود موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 136 مرتبہ آیا ہے 34 سوروں میں 136 مرتبہ تو ایک تہائی سے زیادہ قرآن تصیح کہانیوں سے بھرپور انبیاء کے واقعات سے بھرپور اس وجہ سے اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان انبیاء اور ان قوموں کے واقعات سے کچھ سبق حاصل کریں تو آئیے دیکھتے ہیں دریائے نیل میں فیرون دیکھنے کے بعد اور فیرون کو نیست و نابود کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ کیا واقعات بیش آئے اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے داخلی محاصل پر کام شروع کیا امون ہوتا تو یہ ہے کسے فلموں اور کہانیوں اور دیگر جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیرو ہوتا ہے ایک ویلن ہوتا ہے ویلن جب مر جاتا ہے تو ہیرو کا کام ختم ہو جاتا ہے اور فلم یا کہانی یا قصہ یا داستان ختم ہو جاتی ہے تو اس کہانی کا جو ویلن تھا فیرون وہ تو مر گیا لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی کشپکش اتنی بڑی آزمائش موسیٰ علیہ السلام گزریں کہ شاید فیرون اتنا بڑا درد سر نہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے جتنا بڑی جتنا بڑا درد سر خود بری اسرائیل کی قوم تھی پڑاوں سے کشپکش شاید اتنی بڑی نہیں تھی اتنی مشکل نہیں تھی جتنی خود بری اسرائیل سے تھی مولا سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی آزمائش زیادہ تھی یا رسول اللہ کی آپ کی مصیبت زیادہ مشکل تھی یا رسول اللہ کی تو آپ نے کہا کہ میری مصیبت میری آزمائش زیادہ مشکل تھی بلنزبت رسول کے تو سننے والے نے بڑی حرگانی کسی پوچھا وہ کیسے کیونکہ ہم تو سنتے آئے رسول اللہ کی خود حدیث ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی پر نمبر پہ اتنی مصیبت نہیں ہے تو مولا نے کہا کہ رسول اللہ پہ جو مشکلات آئیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے آئیں جو کفار اور مشرقین تھے اور میرے مد مقابل میرے ہی کلمہ کو مزرمان تھے تو یہ آزمائش زیادہ مشکل ہوتی ہے دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی تو اگر کوئی اور تکلیف دے کوئی اور نقصان پہنچا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن زیادہ شدت درد کی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مارنے والا نقصان پہنچانے والا ہمارا اپنا گھر والا اپنا رشدار اپنا دوست ہمارا حمایتی تو آئیے اس مقدماتی گفتوں کے بعد آپ کی ذہن کی آمادگی کے ساتھ دریاینیل سے اپنا سفر شروع کرتے اور یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کن کن طرح کی آزمائشوں کا سفر کرنا پڑے ایک درود پردے محمد والی محمد موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس کو ہم منی اسرائیل کہتے ہیں اور عرف میں اس کو ایک فرد کو مثلا سبتی سین بے تو یا سبتی کہا جاتا تھا منی اسرائیل کی قوم جب بنی دریاینیل سے گزری سیف انساؤں اور اپنی آنکھوں سے فیرعون کا انجام بھی دیکھ لیا تو کہتے ہیں کہ جیسی وہ گزرے تو کچھ ہی دور انہوں نے یعنی یہ سمجھ لیے واکنگ ڈسٹینس پر بہت زیادہ طویل سفر بھی نہیں انہوں نے تیہ کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم بدوں کے سامنے بڑی عدب سر جکا کے کھڑی اور عبادت میں مصروف ہے بس اس محول نے ان کو کیا مصروف کیا ہی پروپائز کیا کہ انہوں نے موسیٰ سے کہا قالو یا موسیٰ جعل لنا الہا کما لہم آلیہتن سورہ عراف آیت نمبر ایک سو تیسی سورہ عراف قرآن کا ساتھمہ سورہ ہے کہ لیں کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی یہ کیسا خدا بنا دو جیسے ان کے خدا ہیں موسیٰ نے کیا کہا قولا انکم قوم تجھلون بے شک تم قوم جاہل ہو جاہل قوم سے تم لوگوں کا تعلق ہے اور تم لوگوں نے جہالت کی انتہا کر دی اب یہاں بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیا بیک گراؤن تھا وہ کیا پسے بنظر تھا وہ کیا وجوہات تھی کہ ابھی دریائے نہیں انہوں نے عبور کیا نہیں اور بدپرستی کی زد جس کو وہ چھوڑ چکے جس کی وجہ سے فرعون ورقاب نیل ہوا اور جس توحید پر ڈڑے رہنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کی حمایت میں ان کو محفوظ کرتے ہوئے فرعون اور اس کی قوم پر تقریبا نو عذاب بھیجے نو آیات نازل کی نو نشانیاں دکھائیں کہ وہ اپنے بہنگنے سے واپس صدرہ پر آ جائیں اور وہ تیس نیس بھی ہوئے تباہ برباد بھی ہوئے حلاکت میں بھی بڑے لیکن نہ مانے لیکن عجب تو اس قوم کا ہے کہ جو دیکھ چکی ہے کہ ہماری توحید پرستی کے وجہ سے خدا نے ہمارا ساتھ دیا اور فرعون نے اس سے نعبود کیا لیکن اس کی باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر دوبارہ وہی پرستی چاہیے آئیے اس پسچے سے ہم عمرت حاصل کریں لیکن پہلی عمرت تو یہ ہے کہ انسان کتنا ہی پاکوباز کیوں نہ ہو لیکن اگر جہالت اس کے اوپر عود کر آئے غالب آجائے تو وہ کچھ نہیں سمجھ باتا یہاں میں مختلف غزم کی جہالتیں بنی اسرائیل کے ساتھ تھی جہالت توحید ذاتی یعنی اللہ یہ کہہ لائیسا کمیس لہیش ہے اس جیسے کوئی بھی نہیں یکدو یکانا قل ہو اللہ واحد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان جیسے خدا بنا دو یعنی خدا کا کوئی ڈپلیکیٹ بنا دو خدا جیسی کوئی چیز بنا دو جس کو دیکھ کے ہم عبادت کرے پھر توحید صفاتی کا انکار جہالت توحید صفاتی ہمیں معلوم ہیں کہ خدا میں حدث نہیں یعنی یہ نہیں کہ خدا پہلے نہیں تھا پھر بعد میں پیدا ہو گیا حادثہ نہیں ہوا جیسے ہم پہلے نہیں تھے پھر پیدا ہو گئے ہم پہلے عالم نہیں تھے پھر علم ہمارے پاس آ گیا تو ہماری صفات حادث ہے اللہ حادث نہیں ہے جہالت توہجد صفاتی پھر جہالت اقلی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کانوں سے نہیں سن سکتے لیکن پھر بھی وہ وجود رکھتے ہیں ہم کہاں اس کو مکمل دور پر دیکھ سکتے جو اس سے ہماری سامنے ہوتا ہوں اس کو دیکھ سکتے سورج کو دیکھ لیجئے چند منٹ ہم اپنی نگاہیں نہیں ٹکا سکتے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایس جیس جیسا خدا بنا دو پھر محول آجا پھر عادت جہالت من عادت مجھے کہتے ہیں کہ old habits die hard پرانی عادتیں بڑی مشکل سے چھٹتی ہیں چھٹتی نہیں ہے مو سے یہ کافر لگی ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں چھٹتی نہیں ہے مو سے یہ کافی لگی ہوئی تو چائے ہو کافی ہو شراب ہو مدبرستی ہو عادت عادت ہوتی ہے اور انسان کو وہ عادت دوبارہ اپنانے کا موقع مل جائے تو وہ بیچارہ ہزن جاتا ہے ایک تو یہ تھا دوسرا ایک مسئلہ کہ پرانی عادت تھی جب دوبارہ ایک منشیات کی عادت شخص کو آپ منشیات چھڑوا دیں لیکن جب بھی وہ منشیات کی تیوئے کسی کو دیکھے گا اس کی بدبو یا خوشبو سونگے گا اس کا دل جائے گا پرانی عادتیں جو ہے وہ اس کے زہن میں آئیں گی یاد ماضی عذاب ہے یارت چھین لیں مجھ سے حافظہ میرا تیسری چیز ماحول طبیعہ ماحول بہت کاؤن کرتا ہے ہم لوگ افضل یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کانجنورسٹی میں جیسے بھی لوگ ہوں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن ان جیسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں ہم شراب پینے والوں کے ساتھ ہم بھنگ پینے والوں کے ساتھ ہم غلط کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے جو وہ کرتے ہیں تو یہ کانفیڈنس دیکھیں اور بنی اسرائیل کی حالت کو دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماحول بارحل اثرات تو ڈالتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالی اسلام میں دسخوان پر بیٹھنے کو نہ حرام قرار دیتا کہ جس دسخوان پر شراب پی جاتی ہو وہ بھی تو ایک ماحول وہ بھی تو ایک ماحول کا اثر ہے مکس گیترنگ کو نہیں حرام قرار دیا جاتا ماحول جسے کہتے ہیں نا کہ انسان ماحول سے ہپنوٹائز ہو جاتا ہے اور کنفیوز ہو جاتا ہے بعض اوقات اور جو ہے وہ بہک جاتا ہے میں تلخیہ حیات میں گھبرا کے پی گیا غم کی سہہ رات میں گھبرا کے پی گیا اتنی دقیق شیک کوئی سمجھے کیسے یزدہ کے واپیات سے گھبرا کے پی گیا شایر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ تلقیہ حیات تھی کچھ کنفیوز تھا کچھ بریشان تھا سمجھ نہ سکا یہ شراب ہے گیا اور میں پی گیا حالانکہ ایسے حالات میں آپ کو اہدیاد کرنی چاہیے جب آپ کو کنفیوزن ہوں آپ نے کیسے کر لیا یہ کام تو یہ ماحول ہی تو ہے کہ جو آپ کو بدی کی طرف لے کے جاتا ہے اور نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے مدرسے میں آنا مجلسیں اٹینڈ کرنا اچھی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یقیناً اس کے اثرات ہوتے امریکہ یورپ یا خود پاکستان میں ایسی جگہوں پر موف کرنے والے افراد جو کہ بد کرداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں آپ دیکھیں ان میں واضح فرق آپ کو نظر آئے گا تو جہالت انسان کو گبرائی سے بڑکا دیتی ہے ماحول انسان کو اپنے اس سے بڑکا دیتی ہے اپنے مشن سے عادت انسان کو بڑکا دیتی ہے ایک چودی چیز ہے نا شکر گزاری دیکھیں آج کل یہ سیکھولوجی یہ کہتی ہے کہ بچے کی ہر زد پوری نہ کریں کچھ کہہ دیں گا بھی 35% زدیں پوری کریں 65% نہ کریں 100% تو کبھی نہ کریں کیونکہ آپ کر بھی نہیں پائیں گے جو زد پوری نہیں کر بائیں اسی زد پر بچہ کہے گا کہ آپ میری کوئی بات نہیں مانتی جبکہ آپ تھوڑی زدیں پوری کریں گے تھوڑی نہیں کریں گے تو وہ بڑا خوش ہوگا تو بنجی سرائل کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ مسلسل ان کے زدیں پوری ہو رہی تھی مسلسل وہ جو کہتے ہو رہا تھا اتنی بڑی سمتنات اتنا بڑا بادشاہ خدای کا ذائبہ دار ان کے سامنے جیس تو نابد ہو گیا تو ان کے کونفیڈنس میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ اوور کونفیڈنس بنا اور اوور کونفیڈنس میں تکمبر میں تبدیل ہو گیا اور ناؤزباللہ وہ ان تمام چیزوں کا کریڈنس خود لینے لگے بھی ہماری وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے ہم اتنے نیک پاکباز ہیں جس کی وجہ سے فرعون نے اس تو نابد ہوا لیکن ابھی ابھی آگے آئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ انسان بازہ خود حق کا ساتھ اس لیے دیتا ہے کہ اس میں اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ اس لیے دیا کہ وہ ظلم سے چھڑوانے کا سبب بنے فرعون سے جو ظلم کر رہا تھا ان پر اگر تم شکر کرو گے ہم مزید عطا کریں گے اور اگر کفر کرو گے ہمارا عذاب شدید ہے تو یہ کفرانی نعمت میں رو در آئے تھے جب دیکھا سب کچھ بورا ہو رہا ہے تو انہیں کہا ٹھیک ہے ایک فرمائش ہم اور کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں بدھ بنایا جائے اور خدا جیسی کوئی چیز بنایا جائے خدا کو بنا کے ہمارے سامنے پیچ کیا جائے اور پھر جو ہم اس کی عبادت کریں گے ہم بغیر دے کے خدا کی عبادت نہیں کریں گے پانچمہ صدر جو ہمیں اس سے ملتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ فَقْسُسِلْقُسَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورِ عِرَاب آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ان سے قصے بیان کرو تاکہ یہ تفکر کریں ابھی جو ابھی کہا لغت کہانا فی قصر سے ہیں عِبْرَدُ اللَّهُلِ الْعَلْبَعِ کہ اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ فرعون کے بنی اسرائیل کے اس موڑ پر یہ جو قصہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہمیں اس جیسے خود بنا دو کتنا بڑا پیغام مولا علی ہمیں دیتے میں نظر آتے ہیں رسول کے انتقال کے بعد ایک یہودی مولا علی کے پاس آتا ہے اور مسکراتے میں تنزن کہتا ہے تمہاری قوم رسول کے انتقال کے بعد ہی اختلافات کا شکار ہو گئے یعنی اتنا کمزور اسلام مولا علی اگر چہتے تو کہہ سکتے تھے واقعی تم نے صحیح کہا اس قوم نے تو مجھے بھی نہ چھوڑا میری کتنی خدمات تھی اہلِ بیت اور بنی حاشب نے کتنی صعوبتیں اٹھائیں اس قوم کے لئے اسلام کی سر گلندی کے لئے دیکھو ہمیں کارڈر کر دیا گیا جیسے ہم اکثر ہوتا ہے ہمارے گھرانوں میں ہمارے گھر میں ہم پہ ظلم ہو جائے مشتداروں میں ظلم ہو جائے کوئی باہر کا آدمی کوئی دشمن ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے تم سے بہت زیادہ کام لیا جا رہا ہے گھر میں اور دوسرے آرام کر رہے تو ہم فوراں اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم ظلم تو اس سے بڑھ کر ہے جو تمہیں نہیں معلوم پھر ہم اس کو اپنی کہانی سنالے لگتے ہیں لیکن اقل مند جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے یعنی اقل مند بہو کہلیں اقل مند بیٹا کہلیں اقل مند بیٹی کہلیں وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اوروں کیا تو اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کام مشکلات لیکن میرے ماں باب نے یا میرے گھر والا نے مجھے کچھ دیا بہت کچھ دیا اب دیکھیں مولا علی نے جواب کیا دیا اس شخص کو مولا علی نے جیسے کہتے ہیں کہ بھگا کے جوتا مارا اور اس کو کہا ہمارے اندر اختلاف رسول کے فرامین میں ہے تم لوگ تو جب تمہارے پاؤں بھی نہیں سکے تھے اپنے نبی سے بد پرستے کی فرمائش کر بیٹھے اور تمہارے نبی نے تم کو کہا کہ تم لوگ جہالت میں غوطہ ظلم ہو یعنی ہم نے کس چیز کا انکار کیا توحید کا جی نہیں ہم نے کس چیز کا انکار کیا نبوت کا جی نہیں ہاں خلافت اور امامت کی معاملے میں نزا ہے اچھا مولا یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے در میں ہمارے حوالے سے ہماری طرف سے نہیں ہے لوگ ہمیں نہیں مان رہے ہیں لیکن ان کی ذرافت بڑاپن دیکھ لئے کہ اس جرم میں اپنے آپ کو بھی شریک کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف رسول کے فرامین میں یعنی امامت خلافت میں نہ توحید میں نہ نبوت میں اور تم لوگ نبوت تو بہت دور کی بات اللہ کا انکار کر رہے ہیں جس بد پرستی کو چھوڑ کر آئے دے اسی بد پرستے کی طرف چل پڑے یہ منذب تم نے بچایا گیا ریکا گیا تمہارے دین میں جب تم نے اللہ ہی کو چھوڑ دیا ہمارے پاس پھر بھی گنجائش موجود ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں یہ وہ جواب تو جو مولاد نے دیا اور یہی جواب ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اگر کوئی یہودی ہم سے بات کرے کوئی عیسائی ہم سے بات کرے مسلمانوں میں اختلافات کی بات کرے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ تمہارے اندر اس سے زیادہ اختلافات ہیں تمہارے پاس تو اپنی کتاب یونیل امسلی بل اتفاق رائے موجود نہیں ہمارے پاس کا مذہب میں ایک کتاب تو موجود ہے ٹھیک ہے فرقے ہو فرقے تو تمہارے ہمیں ہیں فرقے تو عیسائیوں میں موجود ہیں اور یہ سے ملتا چلتا جواب گو کے موضوع سے متعلق نہیں لیکن ملتا چلتا جواب ہے برسویل تذکرہ کہتے چلیں کہ ابو سفیان بھی آیا تھا اور مولا سے کہا تھا یعنی جیسے کہتے ہیں کہ جب اسلام کا شرازہ بگرتے ہوئے بظاہر دیکھا لوگوں نے تو جو دشمنان دین دے جائے تو وہ خارجی میں ہاسکے ہو یا داخلی میں ہاسکے وہ آکے دالیاں بنجانے لگے اور مختلف طریقے سے لوگوں کو برگلانے لگے انسٹیگیٹ کرنے لگے جلدی پہ تیلی یا فیولن کرنے لگے اور مولا علی بہترین شخصیت تھے کیونکہ سب سے زیادہ نقصان ان کو ہی ہوا تھا اس اختلاف امامات اور خلافت میں ابو سفیان نے کہا کہ تم کہو تو میں مدینہ کو پیادوں سے بھر دوں یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں ابھی فوج لاؤں گا اور تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اور یہ جنگ جیت لوں گا حالانکہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ مولا کو حق ملے اگر وہ چاہتا ہوتا تو کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا اس پہ خوشیہ نہیں مناتا چنانچہ مولا نے پلٹ کو اس کو جواب دیا تم کب سے اسلام کے ہمدرد اور مددگار ہو گئے اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے تم کوشش کرو میں بھی بنی آشب کے لوگوں کو جمع کرتا ہوں ان لوگوں کو سبق سکا دیں ہم گاجر مولی کی طرح ان کو ختم کر دیں گے اور کر سکتے تھے مولا لیکن مولا کی خلافت تو بچ جاتی اسلام نہ بچتا تو یہاں پر کبھی آپ کے دل اپنی عقیدے سے متعلق کوئی خیال آئے تو انبیاء کی قصوں کو خود بنی اسرائیل کی قصوں کو یاد کریں اور دیکھیں کہ پچھلی امتیں تو ہم سے زیادہ نافرمانیوں پریشانیوں اور آزمائشوں میں ڈالی گئی ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے کوئی ایسی آزمائش نہیں دی اس امت کو کہ خدا کا انکار کر دیں یا نبی کا انکار کر دیں ٹھیک ہے امامت و خلافت میں اختلاف ہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ اختلاف دور ہو جائے گا لوگ اہل بیت کی منزلت مقام و مرتبہ تک تو پہنچ چکے ہمارا میڈیا ہمارا آس پاس کا محول کافی حد تک اہل بیت کے فضائل کا جسے کہتے ہیں مطرف ہو چکا ہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ تمام لوگ اہل بیت کو تمام دیگر افراد پر مقدم جانیں گے خلافت بلایت امام سمیت تمام رہنمائی کے سرچشمیں اہل بیت سے ہی نکلتے ہوئے محسوس ہوں گے آج نہیں تو کل یقیناً ظہور مہدی پہ ضرور ایسا ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قالا انکنتم قوم جاہلون کہ تم جاہل قوم میں سے ہو تو وہ پریشان ہوئے اور شمندہ ہوئے شمان ہوئے توبہ کی کہ واقعی ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی اور اتنا مجھ سے کہتے ہیں غلطی نہیں بلندر کہ پیر بھی نہیں سکھے اور فرمائش بھی کیسے کی بدپرستی کی یعنی کچھ بچایا ہی نہیں آپ نے ہر بارحل پھر بھی اللہ تعالی نے افوض و بزرک سے کام لیا یہاں بھی ہمارا لی ایک پیغام ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی لگزشیوں خطاو پر اپنے چھوٹے بہن بائیوں کو یا دیگر افراد کو اتنی گرفت کرتے ہیں کہ ایسے پدری وہ منکرے امامات منکرے الہی ہو گئے اور اللہ تعالی بدپرستی کے گناہ کو معاف کر رہا ہے بارحل اب بدپرستی کی تو خواہش انہوں نے چھوڑ دی لیکن بارحل بنی اسرائیل کی قوم بہت عجیب قوم تھی اور تنگ کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کو دقلقہ فروض بزاشت نہیں کیا اسے کے لئے لیفٹ نوہ سٹون انٹرن ہر چیز انہوں نے ازبالی اب انہوں نے کیا کہا کچھ دنوں کے بعد ہے موسیٰ ٹھیک ہے تم ہمارے لئے بدھ نہ بناو خدا نہ بناو لیکن کم از کم خدا کو دکھا تو دو ہم کیسے کریں ایسی شخص ایسی شخصیت ایسے خدا کی عبادت جس کو ہم نے دیکھا ہی نہ ہو اگر ہم دیکھ لیں دھوڑا سی اتمنان ہو جائے اور پھر ہم انشاءاللہ مزید جو شخص ایسی شخص ایسی شخص ایسی شخص ایسی شخص اب موسیٰ پھر پریشان کہ میں ان کو خدا کیسے دکھاؤں اگر خدا دکھائی جانے کے قابل ہوتا یا دکھنے کے قابل ہوتا تو سب سے پہلے وہ مجھے دکھتا کوئی دور پہ جب نبوت دی تھی اور کہا تھا انا رب العالمین کہ میں رب ہوں تو بولنے والا کم از کم اللہ نے اس وقت نہیں دکھایا اور پھر نبوت کی پوری جو سے کہتے ہیں مدت اب تک جو گزر ہی اس وقت اللہ تعالی نے اپنا دیدار نہیں کر پا انہیں اب کیسے کر پا دے لیکن ان کی زد چنانچہ انہیں کہا کہ شاید خدا مان لے ان کی زد کیا گیا یا ہو سکتا ہے خدا اس دفعہ جو ہے وہ اپنا ارادہ تبدیل کر دے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نظر آ جاؤں گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ستر لوگوں کو منتخب کر کے لے جاتے ہیں تقریبے چھے لاکھ افراد تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تاریخ میں آیا ہے جو دریائنیل کروز کر کے ان کے ساتھ دوسری طرف پہنچے ستر افراد تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سخت کمپٹیشن ہوگا سخت انٹرویو سمت آزمائش آپ کو چھے لاکھ میں سے ستر افراد کو جوب دینی ہے تو کتنے امتحانہ سے گزرنا ہوگا ستر ٹف کماندوز کہہ لیجئے آئیکونک فگرز کہہ لیجئے ان کو انہوں نے منتخب کیا کہ تم میرے ساتھ چلو کیونکہ عام فرد تو نہیں برداشت کر سکتا اللہ کی تجلی کو اور اللہ کی تجلی کے موجزات کو بھی ایک عام فرد بعض اوقات برداشت نہیں کہ پرپس کر سکتا ہم نے امام شیشم کے موجزات کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ عام آدمی موجزات دیکھتا تھا وہ بدک جاتا تھا کہ آپ تو جادوگر ہیں خود مولا علی کے ساتھ کتنے واقعات ہوئے کوفے میں کہ آپ کے شیعہ ستر افراد جن کو منتخب کر کے وہ لے گئے جب موجزات دکھایا تو بدک گئے بہنگ گئے کہہ لے گئے کہ تم جادوگر ستر میں سے ایک بچا مہارا ستر لوگوں کو لے گئے خجت تمام کرنے کے لیے اور تھوڑی سی ایک جسے کہتے ہیں کہ محوم سی خواہش کہ شاید خدا دیکھ جائے اب یہ لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے قَالَ رَبِّ عَرْنِ اَنْدُرَلِك اے اللہ مجھے تُو اپنا جنبہ تو دیکھا قَالَ لَا تَرَانِ نَوٹ اٹھ آل خدا نے فورا تڑ سے جواب دیا جسے کہتے ہیں ہوئی نہیں سکتا تم کبھی نہیں دیکھ سکتے مجھ کو لَنْ دُرَانِ نَوْرْ اَوْر مَا تَرَانِ لَا تَرَانِ نہیں کا تم نہیں دیکھو گے تم نہیں دیکھ سکتے کبھی نہیں نَوْرْ اَوْر جیسے کہتے ہیں لَن نفی عبدی کے لیے لَنْ دُرَانِ اب اللہ کو یہ بولتے ہوئے فوراً یہ خیال ہوا اس کا دل نہ ٹوڑیا ہے میں بھی حجت تمام کر دوں لَقِنِ ذُرْء اَلَلْ جَبَلِ لَكِن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو فَإِنَّ نَسْتَقَرَّ مَقَانَ اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا فَسَوْتَرَانِ ٹھیک ہے پھر تم دیکھ لوگی اگر اس نے برداشت کر لیا تم بھی کیوں مجھ مداد میں سے ہے تم انسان میں سے تو مجرف المخلوقات ہو اگر وہ دیکھ لے گا تو تم بھی دیکھ لیے دیکھ لوگی اتنا بڑا پہاڑ بہاڑ فَسَوْتَرَانِ پھر فَلَمَّ جَعَلَ رَبَّهُ اللَّهَ تَعْلَ لِلْجَبَلِ فَلَمَّ تَجَلَّ رَبَّهُ لِلْجَبَلِ پھر اللہ ان کے رب نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی جَعَلَهُ دَكَّ اور پہاڑ ریزہ ریزہ پانچ پانچ ہو گیا وہ خرہ موسیٰ ہسا ہے اور موسیٰ کے ساتھ کیا ہوں بے ہوش ہو کے گر پڑے اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جو ستر افراد گئے تھے جن کا ایمان اور موسیٰ کی ایمان میں کوئی سو فاصلہ تھا مردہ ہو گئے مر گئے برداشت نہیں کر سکے ہم دیکھتے کہیں بمپ لاؤس کوئی ایسا ہوتا ہے بلکہ کوئی بریکنگ غلط نیوز دے دی جاتی ہے کسی ضعیف کمزور دل کو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لیچے ستر کے ستر برداشت نہیں کر پڑے کر سکے اور مر گئے موسیٰ علیہ السلام تو کچھ دیر بعد ہوش میں آگئے ہوش میں آگئے ہی سجدہ ریز ہوئے توبہ کی مغفر طلب کی پھر دیکھا اپنے آس پاس تو تمام ستر افراد زمین بوس مردہ اب یہ رونت ہونے لگے کہ اللہ یہی تو ستر ہیرے تھے میرے پاس یہی تو بہترین افراد تھے جن کو میں اپنی قوم سے چندر لائے آتا اب ان کی میں لاشے لے کے جاؤں گا تو میری قوم کا کیا حال ہوگا وہ کہیں غم و اندوں سے نہ مر جائے ہم کہیں کہ موسیٰ تم ستر پہ پریشان ہو وہاں بہتر لاشے بڑے ہوئے تھے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بچوں نے دیکھے عورتوں نے دیکھے ان پہ تو کچھ نہ گزری اور وہ زندہ بھی نہیں ہوئے بلکہ بے گورو کفندین دن پڑے گئے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قبول کیا اور وہ مردہ ستر افراد دوبارہ زندہ ہو گئے توبہ استخبار کرتے میں یہ اپنی مقام کو اپنی امت کے پاس واپس چلی یہاں بھی جو پہلا پیغام ہمیں ملتا ہے محسوس ہوتا ہے وہ ہے لن ترانی تم کبھی نہیں دیکھ سکتے چنانچہ ہمارے عقیدے کے مطابق خدا تعالیٰ کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا نہ یہاں نہ وہاں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے بلکہ انہوں نے دنیا میں دیکھ بھی لیا بہت سارے خواب بہت سارے واقعات موجود ہیں بلکہ ایک صوفی بزرگ کا واقع ہے کہ میں اور خدا ساتھ ساتھ جا رہے تھے سائل سمندر کے پاس خدا کا پاؤں فسلا اس سے پہلے کہ خدا سمندر میں گرتا میں نے اس کو پکڑ لیا بہرحال ایسے لوگ بھی ہیں جسے کہتے ہیں کہ خدا کو سہارا دے رہے بہرحال یہ عقیدہ تو بہرحال بہت معروف ہے لوگوں میں غیر شیعہ مقادم فکر میں کہ ہم جنت میں دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ کہے گا تم خوش ہو تمام نعمتیں مل گئی تو لوگ کہیں گے تیرا دیدار نہیں ملا سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا تو لوگ اپنے بال نوچ لیں گے کپڑے بھار ڈالیں گے بلکل جسے کہتے ہیں کہ وجد کی کیفید ہو جائے گی تو ایک سمپل ضرور بہت زیادہ تولانے گفتگو نے اب آپ یہ پوچھئے ان سے جو دعویٰ کرتے ہیں خدا کے دیدار کا جائے دنیا میں جائے دنیا سے باہر یعنی جنت میں کیا آپ خدا کے کل کو دیکھیں گے یعنی کل کے کل خدا کو ہم یہ کہیں گے کل خدا کو دیکھنے ہی ممکن نہیں کیونکہ آپ کی آنگیں آگے دیکھتی ہیں پیچھے نہیں دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں تو آپ نے کیسے دیکھ لیا کل خدا کو نمبر ایک اگر کل خدا کو دیکھ لیا فرض کر لیں اللہ نے چاروں طرف آنکھیں لگا دی اوپر نیچے ہر جگہ آنکھیں فٹ کر دی اور آپ نے کل خدا کو دیکھ لیا تو خدا مجسم ہو گیا خدا موجود ہو گیا اور خدا وہیں تک ہو گیا جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں یعنی آپ ایک میل دو میل تین میل تک دیکھ رہے ہیں تو بس خدا وہیں تک ہے یا اس کی لمبائی چڑھائی وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مثلا آپ مثال لے لیں آسمان کی کیا اس آسمان کو مکمل پورا دیکھ دیں جی نہیں ہم وہی آسمان دیکھ دیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اب وہ کہیں گے کہ نہیں بھئی ہم خدا کے کل کو نہیں خدا کے جس کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے اگر خدا کے جس کو دیکھیں گے تو خدا کیا اجزاء کا مرکب ہے اور حالانکہ یہ عقیدہ دونوں طرف موجود ہیں ہر مقعد بھی فرمائیں کہ خدا چیزوں سے مل کر نہیں بنائے مرکب نہیں ہے خدا باہد ہے تو لندرانی والی بدل لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت ہی واضح روایات اور عقلی دلائل ہونے کے باوجود خود ہمارے ہیں کچھ ایسے غالی ذاکرین موجود ہیں جو علی کو رب بھی کہلواتے ہیں اور خدا کا دیدہ بھی کرواتے ہیں ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کسی شخص نے آگے مولا سے کہا کہ کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے جس کے آپ عبادت کر دیں یا آپ نے رب کو دیکھا ہے میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں مجھے جانے لگا تو مولا نے کہا ٹھہراؤ یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا کسی کونی میں بیٹھا ہے اور میں اس کو ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نہیں خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اب ا ghالی ذاکر اس حدیث کو آدھا سناتا ہے کہ یہ نا جب وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو مولا کہتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو اب وہ حدیث ڈلیل کر دی جو دوسرا پاڑتا ہے اب اس میں اپنا جسے کہتا ہے نا اپنی محنت وہ شامل کر دی کیا کہ اس شخص نے پوچھا اچھا دیکھا ہے تو مجھے بتائیے کیسے ہیں اس کی آنکھیں کیسے ہیں اس کی ناک کیسے ہیں اس کے ہون کیسے ہیں اس کے دات کیسے ہیں اس کے پال کیسے ہیں اس کے کان کیسے ہیں تو مولانا نے کہا بس تو مجھے دیکھ لیں تو پہلی بات دائیں کہ خدا کو دیکھنے ہی ممکن نہیں تو علی کی صورت میں خدا کیسے اور پھر وہی بات کہ اگر علی خدا ہے تو علی خود عبادت کس کی کرتا ہے مران غالی فرقی کے متعلق اور خود غلو سے متعلق درس دیا جا چکے تفصیلات وہاں دیکھ سکتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا تیسرا پیغام جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ مردہ کو زندہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں قادر ہے کہ کسی مردہ شخص کو زندہ کر دے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو ہمارے ہم جو عقیدہ رجعت ہے کہ امام کے ظہور کے بعد ہمارے آئیمہ پیدا ہوں گے اور اپنی ظالموں سے اندخام لیں گے اس واقعے کے پسندبرمہ آسانی سمجھ میں آسکتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آسان بھی کہا اپنے مار کے زندہ کر سکتا ہے پھر مار سکتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ ظہور امام کے وقت وہ پیدا ہوں گے اور پھر قیامت میں بھی تو چار مرتبہ پیدا ہوئے موسیٰ کے ہماری تین مرتبہ یعنی پہلے پیدا ہوئے پھر مر کے پیدا ہوئے پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ جو دو مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ تین مرتبہ بھی زندگی دے سکتا ہے چار مرتبہ بھی دے سکتا ہے تو عقیدہ رجعت برحق ہے حضرت عزیل علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا پچاپ سال بعد جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا اور وہ زندہ ہوئے جو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دو مرتبہ زندگی دے سکتا ہے وہ تین اور چار مرتبہ بھی دے سکتا ہے اب آئیے تیسرے واقعے کی طرف جس میں بنی اسرائیل نے مزید ایک زید اور ایک فرمائش کی اور وہ کیا فرمائش تھی کہ اے موسا یہ جو شریعت ہے یہ بڑی آوٹڈیٹڈ ہے پرانی ہے اور آسان سی ہے ہمیں کوئی مشکل شریعت چاہیے کوئی لیٹس چاہیے جیسے آج کل کے نوجوان کی بھی یہ پرانا کپڑا ہے پرانا ٹرس ہے کوئی لیٹسٹ فیشن کا کپڑا کوئی نئی چیز کچھ لوگ فرمائش کرتے ہیں کوئی نئی بات ہونی چاہیے درس میں مجلس میں مسائب میں اب مسائب اور تاریخ نئے کہاں سے لے کے آئے ہیں لیکن ویورشپ بڑھانے کے لیے مجمع انکریز کرنے کے لیے لوگ اپنی طرف سے مسائب اور تاریخ داننا شروع کر دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہاں کہ آپ ہماری نئی شریعت بنائیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بہترین نبی ہیں اب تک کے تمام نبیوں نمبر بن اور ہم بہترین قوم ہیں تو جب ہر چیز ہماری اچھی ہے اور آپ بھی سب سے بہتر ہیں تو کتاب بھی بہترین ہونی چاہیے لیٹسٹ ہونی چاہیے ہم پرانی آؤٹڈیٹڈ کتاب نہیں پڑھ رہے اور ہم ٹف لوگ ہیں مشکل پسند ہیں آپ لے آئے ظاہر سی بات ہیں نئی شریعت ذرا سی اور مشکل ہوتی کتاب کی صورت میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نہیں لیا تو حالانکہ اگر وہ اس پہ اکتفہ کر لی تو بہت آسانی ہو جاتی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں خدا سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم آجاؤ اور تیس راتیں میرے پاس قیام کرو اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں آیت نمبر ون فورٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَعَدْنَا مُوسَى ثِلَاثِينَ لَيْلَ کہ ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرِنَ اور ہم نے دس راتوں سے مکمل کر دیا یعنی کم ٹوٹل چالیس اور پھر فَتَمَّ مِعَادُ رَبَّهِ عَرْبَعِينَ لَيْلَا بس ان کا اسٹے ان کا جسے کہتے ہیں کہ وہاں رکنا چالیس راتیں ٹھہرا اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہے جب انسان ان آیات کو پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیس راتوں کو کہا چالیس کیوں کہا کیا اللہ کی ایک زبان نہیں ہے اللہ نے اپنے رادت کیوں تقدیل کیا ناؤزباللہ کچھ مسمیلیجمنٹ ہو گئی تھی اللہ ناؤزباللہ سمجھ نہیں سکا کہ تیس راتوں میں کام مکمل نہیں ہوگا یا تورت پرنٹنگ پریس میں گئی تھی لوٹ چیٹنگ ہو گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے دس دن درہا سا ہور ڈھر جائے کراچی والے بہرحال یہ ہی سوچیں گے تو ہوا کیا تھا وہ بھی سن لی جی ہے تاریخ میں مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تیسویں دن that is the end of the last day لیکن وہ ختم نہیں ہوا تھا غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے انہوں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لیا حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ دیکھو مکمل طور پر تمہاری توجہ میری طرف ہونی چاہیے اور کسی کا خیال دل میں لاؤ حتیٰ کہ اپنا خیال بھی دل میں نہ لاؤ تو اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ غلطی ہوگی ترقی اولا اور انہوں نے چند منٹ پہلے غروب آفتاب سے افطار سے پہلے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیا وہ بھی یوں کہ ان کو کچھ بدبو آ رہے تھی اپنے مو سے حالانکہ حدیث رسول ہے کہ روزے دار کی مو کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے افضل ہے اس بدبو کا بھی میڈیکل ریزن سننی جائے کہ جب آدمی فاسٹنگ کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اس کی رتوبتیں کسافتیں مو کے راستے نکلتی ہیں تو وہ جو یوریک ایسیڈ اور وہ جو ویس پروڈکٹ ہیں کریٹلین وغیرہ وہ مو میں ہوتے تو بدبو سی لیکن بارال اللہ تعالیٰ کو جسے کہتے ہیں یہی چیز پسند ہے اور خواتین کے لئے کہا جاتا ہے جو ہجاب میں ہوتی ہیں ہجاب میں گرمی کے باوجود ہجاب مینٹینڈ رکھنے پر جو پسینہ نکلتا اللہ تعالیٰ کو بہت پسینہ وہ دقت وہ زحمت پسند ہے جو گرمی وہ برداشت کرتی ہے بہرحال جس کام میں جتنی زحمت مشقت ہوگی اللہ کو تو نہیں پسند آئے گا موسیٰ علیہ السلام میں جب آپ نے آپ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ آپ کو دس دن اور ٹھرنا پڑے گا یہ موسیٰ کی حضمائش تھی اور یہی حضمائش ملی اسرائیل کے لیے بھی تھی اور وہاں ایک بہت بڑا توفان آ گیا جیسے کہتے ہیں کہ فلرڈ ایک اپ آف ٹی اتنا بڑا توفان اس کا تذکر ابھی آئے گا بارل اب یہاں دیکھئے ایک جو سب سے پہلا جو ہمیں میسیج ملتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی بازے سے واقع ہوا ہے کہ بس تم میرے ہو تم کسی کے نہیں ہو اور اس بات کو قدہ تعالیٰ بلکل میری طرف توجہ غیر ضروری طور پہ خوشبو غیر ضروری طور پہ غسل غیر ضروری طور پہ کچھ نہیں چاہیے مجھے اور اگر ہم وسیع کینویس میں دیکھیں زیادہ دنوں کے لیے دیکھیں اور زیادہ ٹف آزمائش اگر ہم دیکھیں تو حج کی آزمائش دو قبلوں میں آپ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن پھر بھی توجہ اللہ کی طرف کس طرح کہ آپ کو آئینہ بھی نہیں دیکھنا خوشبو والا کھانا بھی نہیں استعمال کرنا استعمال تو بہت دور کی بات تو اللہ یہ پریکٹس کرواتا ہے کہ تُو میرا ہو جا نہ تُو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تُو نہیں جہاں کے لیے اے انسان میں نے تائر تے ساری کائنات تیرے لیے پیدا کی اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا تو چنانچہ کائنات آپ کے لیے اور تُو میرے لیے ہے تو موسیٰ کو بھی یہی پریکٹس کروائی کہ ٹھیک ہے آپ آجائے تیز دن آپ پروف کریں کہ آپ میرے ہیں مکمل طور پر موسیٰ علیہ السلام ترکیہ اعلیٰ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں دس دن اور بڑھا رہا ہوں یہاں بے ایک دوسرا پیغام ان لوگوں کے لیے جو یہ ہم سے کہتے ہیں کہ میاں غرب افداب میں بارہ تیرہ منٹ تو ہیں پہلے اگر افطار کرلو گے تو کیا ہوگا تو ان کو یہ واقعہ سنائیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بارہ منٹ پہلے ہی افطار افطار تو نہیں انہوں نے فقط اپنا چہرہ دے گا تو اتنی بڑی سزا ملی ان کو ان کو کم ملی ان کے لوگوں کو زیادہ ملی اس کا تذکرہ آئے گا تو ہم کس طرح بارہ منٹ پہلے افطار کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑے اور آخر میں ایک میسیج آخری میسیج جو اس بات سے ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ مسئلہِ بدہ بدہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو اپنے حکمتِ عمدی کو جب چاہے اپنے فیصلے کو تبدیل کر لے اور اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کرتا ہے آپ دعا کرتے ہیں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت لکھ دیا آپ نے صدقہ دیا موت آگے بڑھ گئی اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر کو معین کیا سلے رحمی کی تیس سال یہ سب کیا ہے بدہ ہے جو آپ کی وجہ سے ہوا آپ کے نیکی کاری نیکو کاری کی وجہ سے ہوا نیکی کی وجہ سے ہوا اور بات اگر بدہ جو ہے وہ سزا کی دور پر بھی ہوتا ہے تنبی کی دور پر بھی ہوتا ہے خود امام کے ظہور کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظہور کو چالیس سال ستر سال پھر دگنا پھر غیر معین کر دیا امت کی نافرمانیوں پر کہ اس امت نے اہلِ بہت کے ساتھ اتنا کچھ ظلم کیا تو میں اس امت کو اب چودہ سو سال یا اس سے زیادہ تک بھٹکاؤں گا جس طرح خود ابھی آگے آئے گا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو چالیس سال تک سہرہ سینہ میں بھٹکایا اور وہ اپنے نبی کو امام کو تلاش کر دے رہے اب آئیے دوسری طرف کیا ہوا یہ تو موسیٰ کی سزا ترقی اولا پر اس طرف جو آزمائش ان لوگوں پر آئی کہ جو موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ایک درود پردے محمد والے محمد افقار سامری نام سنا ہوگا بڑا مشہور نام ہے جناب سامری رحمت اللہ علیہ کہیں جب وہ شمری تھے تو وہ رحمت اللہ علیہ ہی ہوں گے نہائی متقی نہائی پریزگار شاہ بینکل اسی طرح جیسے شیطان جب آزازیل تھا تو رحمت اللہ علیہ تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت دی اس کے ساتھ لیکن جب وہ شیطان منا تو ملعون ٹھہرا تو سامری چاہ دوگر ہم بڑی نخوت سے متنفر ہوگا اس کا نام لے دیں لیکن حقیقت میں اگر حارون علیہ السلام کے بعد کوئی عابد عالم شخصیت تھی موسیٰ کے لشکر میں تو وہ جناب شمری کی تھی لیکن وہی ہوا جناب شمری کے ساتھ جو آزازیل کے ساتھ ہوا کہ انی جائلون فلورد قلیفہ جب سنا حکم تو شیطان مبر گیا کہ یہ کیسے ہو گیا جمع جمع آٹھ دن ہوئے نہیں آدم کو پیدا ہوئے مجھ سے آگے نکل گیا اسے کہتا ہے کہ تم جس اسکول میں پڑھتے دے اس اسکول میں ہم ٹیچر دے تمہیں گودوں میں ہم نے پال آئے اور اب ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہو یا دکھا رہے ہو تو جب شیطان مبر گیا یہ بھی مبر گیا کون شمری یہ یاقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے چوتی نسل سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے کزند لیکن بارال رشتہ دار تھے یہ بات بلکل تا ہے دوسری طرف جو ایک اور تعلق تھا وہ تھا احسان کا تعلق موسیٰ علیہ السلام نے بازار مصر آپ کو یاد ہوگا کہ دو افراد پر جب جھگڑا نے امٹایا تھا تو جو ظلم کر رہا تھا اس کو جھگڑے کے دورانے گوسا مارا اور وہ گر گیا ہلاک ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گا دوسرے دن گزرے تو پھر وہی شخص جس کی حمایت کی تھی موسیٰ نے ایک اور شخص سے لڑا تھا جس کو گوسا لگا تھا وہ فیرون کا تھا اور اب جو تھا وہ بھی فیرون کا تھا اور وہ بھی ظلم کر رہا تھا اس شخص پر جس کی حمایت کل کی تھی تو آج بھی موسیٰ اس کی حمایت کے لیے آگے بڑھے تو فوراں اس شخص نے کہا تم وہی ہو نا جس نے کل ہمارے ایک اور آدمی کو مارا تھا آج تم مجھے مارنے کے لیے دور پڑھے اب یہ سنگے حکومتی اہلکار آگئے اور موسیٰ کو پکڑنے کے قریب تھے کہ موسیٰ وہاں سے پرار ہو گئے جب بعد فیرون تک پہنچی تو فیرون نے کہا ارے یہ تو وہی موسیٰ ہے جو میرے ساتھ میرے محل میں پرورش پا رہا ہے مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ میرا قاتل بنے گا اب اس نے پر نگال گئے ہیں اب لگ رہا ہے کہ یہ کچھ کر کے دکھائے گا مجھے لگ رہا اب یقین ہو گیا کہ یہ میرا قاتل ہوگا چنانچہ اس کو پانسی دو مومن آل فیرون حسقیل جنابی حسقیل ماں موجود تھے وہ آکے موسیٰ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا انجام ہونے والا ہے فوراں یہاں سے نکل لو مدین کی طرف چلے گئے تو یہ وہی شخص جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر پانسی کے احکامات جارہی ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا دو تعلق خاندانی اور احسان مندی کا لیکن کیا نمک حرامی کیا احسان فرومیشی کا مظاہرہ کیا ہے شبری نے جو کہ عربی میں شبری کو سامری کہتے ہیں سین اکثر ہٹ جایا کرتا ہے جب شین مالا لفظ ایبرانی زبان سے عربی زبان کا حصہ بنتا ہے جیسے خود موسیٰ موسیٰ تھا جو یہاں آکر عربی میں موسیٰ ہو گیا اسی طرح خود یسو جو عیسیٰ علیہ السلام کے لئے کہا جاتا ہے یسو یشیو تھا شین ہٹ گیا برحال سامری نے نہ خاندان کی رشتداری کے تعلق خیال کیا نہ اس احسان مندی کا اس کے دل میں تو بس ایک حسد کی آگ دی کہ حارون کس طرح میری جگہ پہ خلیفہ بن گیا میں ڈیزرب کرتا ہوں خلافت کے لئے اور یہ وہی حسد جو عدم علیہ السلام اور اس کے بعد خاتم اس کے بعد ابھی تک چلا آ رہا ہے حکومت منصب کسی اور جس کے لالج میں حسد میں مبتلا ہو جانا تیس دن گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے تیس دن کا کہہ گیا آئے تھے اس زمانے کوئی واتس اپ تو تھا نہیں فوراں میسیج کر دیتے کہ آئی ویل بی لیٹ بائی ٹھین ڈیز کوئی رابطہ نہیں کچھ نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈھہر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کو آزمائش مقصود اب سامری نے کہا سوچا کہ یہ موسیٰ کہاں غائق ہو گئے لوگ بچے مگوئیاں کرنے لگے اکتیس بتیس تینتیس چوتیس پیتیس انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی مشکل مرحلہ پیش آگیا ہو کراچی میں ہزاری ٹرافک جیم ہو جاتا ہے فلائٹ لیٹے جاتی ہے کوئی حادثہ کچھ ہو گیا ہو لیکن جب پانچ دن گزر گئے تو ان کا سبر کا پہمانہ لبریز ہو گیا آیا ہے موسیٰ و حارون سے بدلہ لینے کا اب لوگوں نے پہلے حارون علیہ السلام کی طرف رغبت کی اور گئے کہ لیں کہ بھئی حارون کیا مسئلہ ہے کہا ہے تمہارے بھائی کہیں مجھے خود نہیں معلوم انتظار کرو سبر کرو اب سامری بھی بھائی نمبر ٹو کے پاس نمبر تھری سمجھ لیں لوگوں کی نظر میں جب تک اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا دا سامری کے پاس کہیں کہ سامری کیا مسئلہ ہے کہیں مجھے سب معلوم کہیں کیا کہیں یہ نبی تھا ہی نہیں اس نے تو جادو کے بلبوتے پہ تم لوگوں کو مسئلہ کر دیا تھا کہیں گے پھر کہیں گے اور دوسری بات ہے کہ تمہاری جو خواہش ہے بد بنانے کی اور بد کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی کتنی چھوٹی سے خواہش ہے ایک دنی پورا کا کہیں ہاں یہ تو ہے کہ اللہ آؤ میں تمہاری خواہش پری کرتا ہوں اس نے کہا تم جتنا سونا اپنی جگہوں سے لے کر آئے اکثر ہم جب کہیں جاتے ہیں تو سونا اور کیش یہ سب ساتھ لے لیتے ہیں رستے کے لئے تمام لوگوں نے اپنا سونا جمع کر کے سامنے کو دے دیا اچھا وہ چاہتا بھی تا کہ میں خدا ذرا سمارٹ سا خوبصورت سا بنا ہوں تاکہ لوگ دیکھ کے مصبور ہو جائے دبائی میں ابھی بھگوان سینٹر کھلا ہے یعنی مندر کھلا ہے اس کی انٹرنیٹ پہ آپ تصفیریں دیکھ لیں اتنی خوبصورت ہے آپ کا کم از کم یہ چیز تو چاہے گا کہ کم از کم دیکھنے کیلئے چلے وہ ماحول جیسے کہتے ہیں گھبراہ کی پی گیا ابھی پچھلے دنوں انہوں نے مسلمانوں سے یک جہدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افطار مسلمانوں کو وہاں کرائی اور کیا مسہور کن ماحول ہوگا بدھ کے سامنے افطار کرنے کا مزاہی کچھ اور ہے بہرحال مختلف طریقے مسلمانوں کو ٹرائپ کرنے کے یہ بھی ایک طریقہ بہرحال وجود میں آ چکا ہے اب سامنی نے 35 دن میں بنایا گو سالہ فارسیم اس کو کہتے ہیں گائی کو گائی بنایا بچھلہ بنایا سونے کا اور اس کے بعد اپنی جیب سے اپنی تھیلی سے کوئی مٹی نکالی اور اس مٹی کو گو سالے کے موں میں ڈال دیا جیسی مٹی گو سالے کے موں میں گائی کے موں میں گئی وہ گائیں بڑھنے لگے لوگ ایک دم سے پریشان یہ کیا ہو گیا کہلیں گے دیکھو یہ ہے میرا موجزہ یہ تمہارا خدا ہے اور میں تمہارا نبی اب ایک نیو ورلڈ آرڈر یا ڈیل آف دا سینچری موجود میں آگئی کہ میں نبی ہوں اور یہ تمہارا خدا ہے عجیب بات ہے کہ جو خدا ہے وہ جانوار ہے اور جو نبی ہے وہ انسان ہے اپنے آپ کو تو خدا کہتا اس کو نبی کہتا تو چاہید سمجھ میں آجاتا اچھا ایک اور وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو بچڑا تھا اس میں سے جو آواز آئی تھی اس کی وجہ کچھ اور دی یہ نہیں دی کیا دی اس نے بانسلی جیسی کوئی چیز پائپ اس کے حالہ میں ڈال دیا تھا اور اس کا سرہ پیچھے تک جاتا تھا اور گائی کا پچھلا سرہ جو ہے وہ دیوار سے لگاوا تھا اور وہ وہاں سے پھوک مارتا تھا جیسی ہوا یہاں تک پہنچتی تھی آواز آتی تھی یعنی وہ اس سے کچھ سوال کرتے تھے تو پیچھے سامری جا کے ہوا پھوکتا آواز آتی پھر آگے بتاتا کہ یہ یہ کہہ رہی ہے یا تمہارا خدا یہ کہہ رہا ہے بارحل وہ بے خوف بن کر جب آدمی خود بے خوف بننے کے لیے تیار ہو تو ایسی آندھی سیدھی چیزوں سے بے خوف بن جاتا ہے تو بارحل اللہ تعالی ایک طرح سے دس دن ایکسٹینشن دے کر ہمارے آرمی والوں کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو کتنا بھوچال سا جاتا ہے گل میں کہ فلان چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن ہونے جالیے جالیے دیکھئے کیا ہوتا ہے تو دس دن کی ایکسٹینشن میں موسیٰ علیہ السلام نے تو ٹھیک ہے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے قوم کی طرف لیٹ ہو جاتے ہیں کتنی پریشان ہوتی ہے کہ پتنی وہ کیا کر رہا ہوگا ہے بھر تو پہنتیس دن کے بعد یہ بچڑا بولنے لگا تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے میں تمہارا نبی ہوں اور اس کی پرستش کرو سب لوگ اس کی پرستش میں لگ گئے چھتیس سینتیس اور تیس دین دن فقط تین دن ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ وارد ہوئے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان پہ کیا گزری ہوئی چھے لاکھ افراد میں سے ساڑھے پانچ لاکھ افراد بچڑے کی پوجہ میں مصروف تھے ساڑھے پانچ لاکھ انہوں نے آؤ دیکھا ناتاؤ حارون کی داڑی پکڑی ان کے سینے پہ گھوسا مارا کہ وہ دور جا کے گرے کہ تم نے یہ کیا کیا لیکن جب آدمی اسلام سے مخلص ہو دین سے مخلص ہو تو وہ گھر والوں کو بھی نہیں دیکھتا انہوں نے کہا کہ جب میں تم کو اپنے پیچھے خلیفہ بنا کے گیا تھا مسئول بنا کے گیا تو تم نے روکا کیوں نہیں رجعہ موسیٰ الہ قوم ہی غضبان آسفہ سورہ تہا آیت نمبر ایک سو پچاس کہ موسیٰ نے معاون کی طرف پڑھڑے غضبان غضب کی حالت میں آسفہ اور افسوس کی حالت میں اور جب انہوں نے بہت سخت رویہ اختیار کیا تو حارون نے کہا موسیٰ علیہ السلام میرے بات سنیئے میرے بھائی میرے بات سنیئے کہ ہوا کیا تھا ان لوگوں نے بچڑا بنایا میں نے ان کو منع کیا قریب تھا کہ ہماری لڑائی ہو جاتی اور تلواریں نکل آتی تو پھر ہوتا گیا تلوار نکلنے کے بعد ہمیں ایک دوسرے کو مار ڈالتے ختم ہو چکے تو کوئی بھی نہیں بچتا چنانچہ میں نے خوشبندی کا مظاہرہ کیا اور تلوار نکالنے سے پرہنس کے جتنا میں ان کو روک ستا تھا زبان سے میں نے ان کو روکا اپنے وہ مشہور جملہ کہا جو تاریخ کی زیرند بنا قرآن کی زیرند بنا ان القوم استضعفونی وکادو یقتلوننی سورہ احراب آیت نمبر ایک سو پچاس کہ ان القوم استضعفونی کہ اس قوم نے مجھے مستضعیم کمزور بنا دیا تھا کمزور تھا نہیں بنا دیا مجھے وکادو یقتلوننی اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر ڈالتے تو پھر موسیٰ علیہ السلام اچھا اس دورہ جب یہ مقالمہ جاری تھا گو سالہ بول پڑا حالانکہ سامری صاحب نے موجود تھا اور اس نے سامری کی مقالمت میں حارون کی حمایت میں گواہی دی میں تو اللہ کی ایک مخلوق ہوں ان لوگوں نے مجھے اپنا خدا بنا دیا موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا تو ان کو یقین آگیا کہ گو سالہ پرستی کے ڈانڈے کہیں اور جا کے ملتے ہیں اب ان کی نظر پڑی سامری پر جو کام تو رہا تھا لیکن اندر سے جسے کہتے ہیں اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا کہ موسیٰ جس قوم کو تم بنا کے گئے میں نے منٹوں میں اس کی اکثریت کو گمراہ کر دیا اور موسیٰ نے بھی اس کو سالے بنانے والے سامری کو ایسی بدعوہ دی جو آج تک ضرب المسل بندی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھاگ جا دفع ہو جا get lost دفع ہو جا یہاں سے اور دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا بھرے گا لا مساس مجھے نہ چھو مجھے نہ چھو کیوں کہتے ہیں کہ سامری کو کھجلی خارج کی بیماری ہو گئی اور ہر وقت وہ بدن کو کھجا رہتا جیسے آپ نے چرسی موالیوں کو دیکھا ہوگا جب ان کو نشا نہیں ملتا تو وہ اپنے بدن کو کھجاتا رہتا جتنا کھجاتا اتنی گرمی تپش سوزش بڑھتی رہتی اور اس کا جسم گویا جہنم کی آگ میں تبدیل ہو گیا کوئی بھی شخص اس کے قریب آتا بیوی بچے دوست احباب اس کی مدد کے لئے ہاتھ لگاتے ہیں ان کو بھی بیماری لگ جاتی کرنٹ جیسے کہتے ہیں لگ جاتا ہے متعدد کمینکیمیٹ ڈیسیزز جو ہوتی ہیں جیسے ہماری چیچک اور پکتیریہ پرٹیوسیس وغیرہ تو کہہ دیں گے یہ اپنے زخم کھجاتا کھجاتا لوگوں سے دور سہرہ میں چلیے اسے سورہ مائدہ آیت نمبر تیہ جسم اللہ فرماتا ارے یہ تو دنیا کی زلت ہے ان لوگوں کے لئے اور آخرت میں رسوہ کن عذاب ہے عظیم عذاب ہے جب موزہ نے کہا اور آخرت میں تیری لئے ایک معین وعدہ شدہ عذاب ہے جس سے کوئی تجھے نہیں بچا سکتا اور پھر سامری بڑے بے آبروم ہو کے تیرے پوچے سے ہم نکلے وہاں سے نکلتا ہے اور سہرہ میں ہمیشہ کے لئے رو پوشید ہوتا ہے یہاں پہ کیا پیغام ہمارے لئے پوشیدہ ہے سب سے پہلے وہ جملہ جو زرب المصل بن گیا اور تاریخ میں کئی جواب پہ دہرائیا گیا سب سے اہم موقع کہ جب اس جملے کو دہرائے گیا وہ موقع تھا کہ جب مولا علی کو گلے میں رسی ڈال کر کھیچا گیا خجرہ فاطمہ سے نکالا گیا جب وہ قبر رسول سے گزر رہے تھے ان کو گھسیٹا جا رہا تھا تو انہوں نے قبر رسول کی طرف دیکھ کر کہا یا ابن العم ان القوم استضعفونی وکادو یقتلونی کہ اس قوم نے مجھے ضحیب بنا دیا اور یہ قریب ہے کہ مجھے قتل کر ڈالے یعنی میں تلوار اس لیے نہیں نکال رہا کہ میں کمزور بنا دیا گیا ہوں میرے پاس لوگ نہیں ہیں یہ تاریخی جملہ مولا علی نے جب ان کو گلے میں رسی ڈالی گئی نکال گئی کہتے ہیں کہ مولا علی بسرہ فتح کرنے کے بعد جنگ جمل کے بعد بسرے میں ایک جگہ خطبہ دے رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک مشہور صوفی قلم اور قرداز لیے ان کی باتوں کو لکھ رہے جب رسول نے مانگایا تھا تو نہ لائے اب رسول کے جانشین کے لیے آئے اس زودر پشیمہ کا پشیمہ ہونا مولا علی نے بجائے اس کو اس کو اپریشیٹ کر دے کہ جب استاد اتنے سارے مجمع میں فقط ایک آدمی کو لکھتا وہ دیکھے تو استاد خوش ہوتا کہ میری باتیں اتنی قیم دیں کہ ایک شخص لکھ رہا ہے تو مولا علی نے اب مولا علی مرحل علم غیب جانتے تھے دلوں کا حال جانتے تھے مولا علی نے کہا کہ تُو کیا لکھ رہا ہے اس نے کہا مولا میں آپ کے ارشادات لکھ رہا ہوں اور جب بھی موقع میں عمل کروں گا اس کے بعد مولا نے بجائے اس کی تعریف کرتے اور لوگوں کہتے کہ دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے کتنا اچھا شخص ہے اس کی اتباہ کرو اور اس کی طرح تم بھی لکھو مولا نے کیا کہا سنی ان سنی کر کے اِنَّ لِكُلِّ سَامْرِيَن اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ سَامْرِيَن کہ ہر قوم کے لئے ایک سامری ہوتا ہے ہادا سامری لِحَاذِهِ القوم یہ سامری اس قوم کے لئے ہے لَا تَقُولُوْ لَا يَقُولُوْ المساس یہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہ چھوو وَلَكِنَّهُ لَا تَقُولُوْ لَا قِتَالُ لَا وَلَكِنَّهُ يُقَال وَلَكِنَّهُ قَالَ لا قِتَال یہ کہتا ہے کہ قتال نہ کرو یعنی وہ سامری کہتا تھا کہ مجھے نہ چھوو اور اس کا تقیہ کلام ملی آنا اور اس کا تقیہ کلام ہے کہ قتال نہ کرو اب اس کا کیا بیگراؤنڈ ہے وہ بھی سن لیجئے یہی سوفی جنگ جمل کے دوران یا اس سے پہلے دریاں فران کے کنارے مولا علی کے ساتھ جا رہا تھا اسی مشہور سوفی نے گلاس میں پانی لیا پیا اور جو بچا وہ پھیک دیا تو اب دیکھیں ہمارے امام کتنے ایکٹیف الیرٹ کتنے سینسز ان کے ایکٹیف ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں کہ جنگ کا موقع ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غلط کام نہ ہونے پائے اسے پانی جب پھیکا ساحل پہ تو مولا نے کہا تو پانی سمندر میں دریاں میں ڈال دیتا کہ ضائع تو نہ ہوتا رسول کی حدیث ہے پانی کا اسراف نہ کرو چاہے تم دریاں بھی کیوں نہ ہو تو اس سوفی بزرگ نے اپنے زمانے میں بہت مشہور بزرگ آج بھی اس کی باتیں کہاوتیں ہرکایتیں فوروڈ کی جاتی ہیں ہم میں سے ہی کچھ لوگ فوروڈ کر دیتے ہیں بے خیالی بے دیاتے ہیں ادمی اس نے کہا کہ علی تمہیں اتنا سا پانی زائع ہونے پہ افسوس ہے لیکن مجھے تم پہ افسوس کہ تم نے اتنے ہزاروں لوگوں کا ختل کروا دیا خون بہا دیا مسلمانوں کا اور تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوا اب جب مولا علی نے یہ سنا ہوگا آپ نے یہ سن رہے ہیں تو آپ کے دل پہ کیا گزر رہے ہوگی مولا نے یہ سنا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا گزر رہے ہوگی مولا نے بڑے تحمل سے کہا اگر تو سمجھتا ہے کہ حاکم شام حق پر ہے تو اس سے جا کے کیوں نہیں مل جاتا اب اس کا جواب سنیے اس نے کہا کہ ہاں میں نے سوچا تھا کہ حاکم شام سے جا کے مل جاؤں لیکن حوطف غیبی سے آواز آئی کہ دونوں باطل پر ہیں یعنی مولا بھی باطل پر ہیں اور حاکم شام بھی مرلہ مسکراتے ہوئے کہا بہت پرسہون انداز سے کہ تُو نے صحیح کہا اور وہ آواز شیطان کی تھی تو یہ یاد رکھ لیجئے اگر کوئی موجزہ کرامت غیر شیعہ مکتبہ فکر اہل بیت کے دشمنوں کے حوالے سے آپ تک پہنچے تو یہ شیطانی موجزہ شیطانی کرامت یعنی دوسرے لفظوں میں جادو تو ہو سکتا ہے لیکن محققی موجزہ یا کرامت نہیں ہو سکتی تو مولا علی نے فوراً ایک اور بیس ایک اور خانون دے دیا کہ اگر ہمارے دشمن تمہارے پاس کوئی موجزہ کرامت لے کر آئیں تو وہ موجزہ کرامت نہیں ہوگا وہ جادو ہوگا اس میں شیطان کا ہوت ہوگا جسے ہم کہتے ہیں استخراج جو موجزہ اور کرامت کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے یہ وہی مشہور صوفی تھا کہ جس نے جو ہے وہ بعد میں مولا علی کے آنے پر جب دیکھا کہ اب جو ہے وہ پانی سر سے اوچھا ہو چکا ہے جنگ ہو چکی مولا جیت چکے اگر تم ہاتھ کٹ نہیں سکتے تو ان ہاتھوں کو چوم لو اور کچھ لوگ کہتے and wait till you'll be able to cut them اور انتظار کرو جب تک اس قابل نہ ہو جاؤ کو ان کو کٹ سکو تو اس چیزے جب دیکھا کہ کوئی if you cannot beat them join them انہوں نے کہا میں ان کو beat تو کر نہیں سکتا مولا علی ان کی فوج کو چلو let's join them اور وہ قلب و قرداس لے گرا گیا تو اس طرح کے سامری آج کل کے دور میں بھی آپ کو ملیں گے جو اپنی داڑیوں اپنی نمازوں اپنے روزوں اپنی حج سے آپ کو hypnotize کرنے ہی کوشش کریں گے اور کہیں گے تم لوگ کیا روزہ رکھتے ہو تم لوگ کیا ہجاب کرتے ہو تم لوگ کیا داڑی رکھتے ہو تم لوگ کیا نمازیں پڑھتے ہو تم لوگ ورنہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں سے بہتر تو مغربی آبام ہیں کہ جو ہم سے زیادہ سچ بولتے ہیں دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں دین تو فقط اسلامی ہے اور کونسا دین الیوم اکمن تو لکم دینکم وہ والا دین کہ جو ولایت علی کے وقت مکمل ہو ایک درود پر دے محمد یہاں بھی ایک بات جیسی موجزہ کرامت کی بات چلی ہے تو ہم کہتے چلیں اور گوزالے کے حمالے سے ایک نکتہ رہ گیا تھا کہ دیکھیں ایک تو چیز ہوتی موجزہ کرامت اور ایک ہوتی ہے سائنسی کرشمہ ہم یہاں بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ گوزالے کے حوالے سے چند نکات چند اصباب جو رہ گئے تھے کہ یہ حسد تھا جس نے سامری کو مجبور کیا کہ وہ گوزالہ بنائے اور یہ آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے خاتم تک خاتم سے لے گا خیامت تک چلے گا کہتے ہیں بہت طبیل گفتگو ہو سکتی ہے لیکن تاریخ تبریح کا ایک جملہ ابن عباس کی زبان سے نکلا ہوا ایک منافق نے ان سے پوچھا کہ سنا ہے بنی حاشم یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان کا حق تھی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے حضرت کیا گیا اور وہ اپنے آپ کو خلافت کے قابل سمجھتے ہیں تو ابن عباس نے دو جملے گئے ایک جملہ تو یہ کہا کہ خلافت ہمارا حق ہے اگر تم دو گے تو ہم لیں گے اور ہمارا احترام تم پر واجب ہے یعنی اہلِ بیت کا بنی حاشم کا اور دوسرا جملہ یہ کہا کہ ہم آدم علیہ السلام ہی کی تو اولاد ہیں اور اگر کوئی اس بنا پر ہم سے حضرت کرے تو اس میں کیا حیرت کی بات یعنی جب آدم سے حضرت کیا جا سکتا ہے تو ہم سے بھی حضرت کیا جا سکتا ہے ایک اور انباد علامہ مجلسی ایک سالے کے حمالے سامری کے حمالے سے لکھتے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ دو شیطان ہوا کرتے تھے منافقت منافق کے روح میں نوح علیہ السلام کے ساتھ جو دو شیطان تھے ان کا نام تھا فنتینوس اور حزار ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو دو شیطان تھے ایک کا نام تھا کمیل اور دوسرے کا نام تھا ردام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو دو شیطان تھے ایک کا نام تھا سامری اور ایک کا نام تھا مراقبہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو دو شیطان تھے ایک کا نام تھا پیارے حبیب کے ساتھ دو شیطان نہیں ہوں گے تحقیق کے لیے تھوٹی سی زہمت کیجئے دعائے سانمائے خریش پڑھ لیجئے ایک درود پر دے محمد والے پاہلے اب سنیے جو مٹی اس نے ڈالی تھی وہ کیا تھی کیا چیز تھی جس کی ویسے وہ سالہ بول پڑا تو بعد میں اس نے بتایا کہ یہ مٹی دراصل جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے مس شدہ مٹی تھی کہ جب ہم دریائے نیل عبور کر رہے تھے تو وہ آگے آگے چل رہے تھے تو ان کے قدموں سے جو جو مٹی زمین کا اسے ٹکرا تھا وہ مٹی اچھل کے حرکت کرنے لگ دی تو میں سمجھ گیا اس میں کوئی موجودہ ہی تھے کہ اتنا باریک بین اتنی میٹیکولس اپروچ رکھنے والا شخص تھا انٹیلیکچول تھا انٹیلیکچول ہی تو یہ فتنے اور فرقے بناتے ہیں اور بھیلاتے ہیں تو میں نے وہ مٹی اٹھا کے رکھ لی کہ یہ کبھی کام آئی گی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب جبریل کے قدموں سے مسجدہ مٹی گو سالے میں حرکت اور آواز پیدا کر سکتی ہیں تو کربلا کی مٹی کسی کو شفا نہیں دے سکتی دوسری بات اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی نہیں وہ مٹی کا مسئلہ نہیں تھا وہ تک ٹیکنیکل چیز تھی فنی چیز تھی بانسوری تھی وغیرہ وغیرہ تو یہاں بھی بھی ایک عبرت کا سامان ہے عبرت اللہ علیہ الباب کیا عبرت کا سامان ہے کہ جو لوگ سائنسی کرشموں سے ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی سائنس اتنی ترقی کر گئی یہ موجودہ ہونے لگے ایلن ڈی جنیروس امریکہ کی بہت مشہور اینکر ہے اس کے پروگرام میں منسٹر اور پریزیڈنٹ اور بہت بڑے آئیکانک فگر سیلیبرٹیز آتی ہیں وہ ایک پروگرام میں کہتی ہے کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا وہ بھی شاید خدا کی قائل ہیں میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا اور بڑا مغموم سیٹ بیٹھا ہوا تھا میں نے پوچھا خیریت تو ہے آپ اتنے اداس کیوں ہیں کہلیں گے لوگ مجھ سے امپریس ہی نہیں ہوتے کہلیں گے کیوں خدا آپ سے کیوں کوئی امپریس نہیں ہے سائنس نے اتنی درخی کر لی ہے میں جو موجزہ دکھاتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا بھائی سائنس نے یہ کیا بھائی تو اب سائنس اس دور میں داخل ہو چکی ہے کہ جب وہ خدا سے مقابلہ کر رہی ہے اپنے کرشموں اپنی اجازت کی بنیاد پر اسٹیفن ہاکنگ یہ کہہ کے جا چکا اس نے پہلے کہا تھا ہم خدا کا ذہن پڑھ سکتے ہیں اور جاتے جاتے ہیں یعنی جب وہ اروج پر پہنچ گیا اس کی تھیوریز دھڑا دھڑ صحیح ثابت ہونے لگی تو اس نے کہا ہم کوئی ضرورت نہیں خدا کی ہم اس کے بغیر گزار کر لیں گے ویسے یہ چملے تو ہماری نوجوان مثل اپنے گھر میں کہتی ہے امی آپ کو کیا پتا فیشن کسے کہتے ہیں یا بیٹا باپ کو کہتا ہے بابا آپ کو کیا پتا پیسے کیسے کمائے جاتا ہے بہرحال تو اسٹیفن آگے اور وہی اسٹیفن آگے کہ بھئی یہ یونیورس نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ملٹی ورس ہے یہ یہ لغت سے یہ جملہ رہے ہیں یہ لفظ نکال دو یونیورس کا ہم ہماری جیسی کئی کہکشائیں کئی کائناتیں موجود ہیں اور یہ بات رب العالمین کی تفسیر میں امام ششم فرما چکے کہ ہم جیسی دس ہزار کائنات موجود ہیں اور خود سٹیفن آگنگ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی کشاؤں ان کائنات میں ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور موجود ہو چنانچہ never ever try to communicate ان سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا don't try to be smart ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو شاید اس کا اشارہ بارت فرشتوں کی طرف کہنے کا مقصد یہ کہ سائنسی کرشموں سے بہت زیادہ ہپنوٹائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے زیادہ طاقتور قومیں سائنس اور طاقت اور اپنی خوشحالی کے بلبوتے پر قومیں آپ گزریے قومیں سمود گزریے سب تحض نحض ہو گئے تو دجال کے حمالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ این ممکن ہے کہ اس کے جو جادو ہوں وہ سائنسی کرشمیں ہوں مطلب جب اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ روٹی دے گا ایمان خریدے گا تو اس کا منطب کیا ہوا اس زمانے میں ایمان والوں کی جگہوں پر ملکوں میں شہروں میں قیل سالی ہوگی اور دجالی علاقوں میں خوشحالی ہوگی دیکھ لیجئے چائنہ نے بادلوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے کہ بارش کے بادل وہ گھیر کلاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے بارش کروا سکتا ہے چائنہ امریکہ جو اس وقت ہمیں الگ نظر آ رہے ہیں ظہور امام کے فرح جب اس سے پہلے ایک ہو جائیں گے سب کے سب مسلمانوں کے خلاف سے آنگ کے آنگ میں جو مسلمانوں میں ظلم ہو رہا ہے شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے لیکن ڈاکیمنٹریز موجود ہیں کہ وہ کس طرح اقلامہ کمہ کر رہا ہے اسلام کا تو بادلوں میں جب قبضہ ہوگا تو بارشوں میں قبضہ ہوگا جب بارشوں میں قبضہ ہوگا تو لیلہاتیں کھیت وہاں ہوں گے اور یہاں منجر زمین ہوگی وہاں پہ خوشحالی ہوگی یہاں قیتزحالی ہوگی تھوڑی سی خوشحالی کے لیے مغربی ممالک اپنے ملک کو چھوڑ کر غیر ممالک کا رکھ کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے فراد حاصل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑے سے آرام موسائش کے لیے ایسا نہ کریں اور اپنی محنتیں اپنے ملک کو دیں تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے تو سائن سے اجازہ دیں ممکن ہے کہ دجال کے ہاتھ میں حرمانوں کو آگ میں بھک دے گا حدیث الرسول ہے کہ تم آگ میں ڈل جانا برداشت کرنا یعنی آگ میں ڈل جانا لیکن اپنے موقع پر ڈٹے رہنا کیونکہ آگ باغ ہوگی باغ آگ ہوگی آج کل ہولوگرام آپ گوگل پہ لکھیں ہولوگرام آپ کو پتہ چلنا ہے کہ ہولوگرام تری ڈائمینشنل ایک ٹیکنولوجی ہے کہ جس میں جو شخص یہاں موجود نہیں ہے اس کی تصویر میں آپ کے سامنے ایسے میں خود یہاں بیٹھ جاؤں گا اور آپ کو لگے گا کہ سر بیٹھے میں پلیکچر دے رہے لیکن جب آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں موجود تری ڈائمینشنل پکچر ہوگی اور وہ پکچر مغیدہ موف کرے گی اپنی جگہ سے تو این ممکن ہے کہ وہ ہولوگرام ٹیکنیک یوز کرے اور نہر جو حقیقت میں آگ ہوگی یا باغ حقیقت میں آگ ہوگی اس کو باغ بنا کے پیش کرے اور جو حقیقت میں آگ ہوگی باغ ہوگا اس کو وہ آگ بنائے تو سائنسی اجازہ سے بہت زیادہ مسمرائز اپنٹائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ طاقت امام زمانہ کی پاس ہوگی یا درود پردے محمد یہ ایم اچھا اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے پر قادر ہے ترقی اولا پر دس دن تو بلنیسرائیل کو بھی سزا دی اس دفعہ کہ تم نے جو ہیتنا بڑا اقدام کیا اور گو سالے کو موسیٰ نبی نے اللہ کی حکم سے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے وہ تلواریں نکالیں اور ایک دوسرے کو ختل کریں اب وہ پریشان موسیٰ ہم ایک دوسرے کو ختل کریں ہم دو ایک ہی نبی کے ماننے والے ایک ہی امت رشتدار دوست احباب کہلیں گے یہی سزا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو جو پہچانتے ہو رشتدار ہو ان دوسرے کو قدل کرو گے اب تک تم نے جو ہے وہ بدپرستی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا قدال میں یہ تمہاری سزا ہے کہلیں گے ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا دوست ہمارے سامنے اس کو مارے تو اللہ کی طرف جی ہمکو وہ کہ ان کو کہو کہ اپنے چہروں پہ ماسک نقاب اوڑ لیں کہ ان کے چہرے ایک دوسرے کو نظر نہ آئیں پھر یہ تلوار نکال گے ایک دوسرے کو قتل کریں کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے تلواریں نکالی اور دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا رات بھر قتال چلتا رہا چھے ہزار لوگ قتل ہوئے تو صبح فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم آیا کہ لنگا قتال روک دو یہ بڑی سزا ان کو دی گئی کہتے ہیں کہ بے اینہی رسول کی امت کے ساتھ بھی یہی کچھ پیش آیا رسول نے یہ بدلا دیا تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حالات و واقعات پیش آئے اس طرح میری امت کے ساتھ بھی پیش آئیں گے کہ جس طرح انہوں نے گو سالے کو بنایا یہاں پر میرے جانشین کے بدلے میں کسی کو بنا دیا جائے گا جو بنائے گا وہ اس سے بھی زیادہ بنتر ہوگا پھر جس طرح ان لوگوں میں قتال ہوا اس طرح میری امت کے مسلمان ایک دوسرے کی خلاف تلوارے نکال لیں گے اور اللہ کے رسول نے علی کو یہ خبر دے دی تھی کہ تم ناکسین قاسطین اور مارقین کے خلاف جنگ کروں گے ناکسین جنگ جمل قاسطین جنگ سفین مارقین جنگ نہربان یہ سب مسلمان ہی تو تھے جو علی کی خلاف تلوار نکال کے کھڑے ہوئے جنگ جمل میں جمل میں تیس ہزار مسلمانوں کا خون ہوا اور جنگ سفین میں ستر ہزار ایک لاکھ مسلمانوں کے خون کا ذمہ دار کون وہ لوگ جو علی کے خلاف آئے علمہ اس بات میں متفق ہیں کہ علی کے خلاف جو جو شخص آیا وہ باطل بر تھا کیونکہ اللہ کے رسول کہے گئے کہ اے اللہ حق کو اس طرف مور دینا جہاں پہ علی ہو دے آخر میں جب مساء علیہ السلام نے توریت کی تختیاں ان میں تقسیم کی جب تختیوں کو انہوں نے لکھا دیکھا احکامات تو وہ پریشان ہو گئے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے زیادہ مشکل کام اور شریعت تو مساء نے کہ تم نے تو خود کہا تھا کہ ہمیں نئی شریعت لا دو چاہے وہ کتنی سخت کیوں نہ ہو جب وہ پریشان ہوئے بلکہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تمام نیکیوں کے باوجود نجات فقط محمد و آل محمد کے وسیلے اور ان کی محبت اور ولایت سے ہی ممکن ہوں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس وسیلے کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کوہیتور کو معلق تین فرسا تین ملتیبلا بائی تری کیونکہ ایک فرسا تین میل کا ہوتا نو میل ٹکڑا کوہیتور گن کے اوپر سسپینڈ کر دیا مولق کر دیا وہ اوپر دیکھتے تھے کہ اب گر 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 تو موسیٰ نے کہا کہ تم فوراں اپنی اس نافرمانی کی طبق کرو اور اس شریعت کو تسلیم کر لو محمد والے محمد ہم تور بمی ساقی ہم نے ان کے اوپر کوہیتور کو مولق کر دیا اس اہد کی نافرمانی کے باعث جون نہیں کی تھی اور آخر میں بس ہم یہی کہیں کہ محمد و آل محمد کی بلایت اور محبت اور مودد کے بغیر انسان جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچ سکے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت موسیٰ علیہ السلام سے سبق حاصل کرنے کی توفیق ادا فرما ہمیں اپنے زمانے کے سامریوں کو پہچاننے اور ان کے خلاف ادامات کرنے کی توفیق ادا فرما ہمیں ظلم اور ظالم پر غلبہ حاصل کرنے کی توفیق ادا فرما جو لوگ پریشان حالیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں ان کو شفائی کلی عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما جو رشتوں کے انتظار میں ان کے لئے مناسب رشتوں کا بندبست فرما مسلمان جہاں جہاں عطا 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 رحمت رحمت